السلام علیکم ویورز پچھلی صدی کی سب سے بڑی ڈسکوری آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے وہ نہ جہاز ہے نہ وہ کمپیوٹر ہے نہ وہ یعنی ٹیلی فون ہے اور نہ وہ کوئی اور ایسی چیز ہے پچھلی صدی کی سب سے بڑی جو ڈسکوری ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں انسانی ذہن جو ہے جس چیز کو کنسیو کر سکتا ہے جس کی وہ پکچر بنا سکتا ہے اپنے ذہن کے اندر اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے میں خواتین ادرات ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر کہ ہمارا جو جو مائنڈ ہے وہ ورک کیسے کرتا ہے ہمارے جو ذہن ہے اس کے حصے کتنے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی لا شعوری ذہن اور شعوری ذہن ٹھیک ہے ان کے اندر فرق کیا ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں اور آپ اپنے ذہن کو آپ اپنے لا شعوری ذہن کو استعمال کرتے ہوئے آپ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے ڈریمز کو یا گولز کو کیسے اچیب کر سکتے ہیں تو یہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے اندر میں ان کو ایک سیریز کے طور پر یہ ویڈیوز لانچ کروں گا آپ اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو آپ کو یہ ویڈیوز آن ٹائم ملتی رہیں گی اور آپ نے اگر ان ویڈیوز کو جو اندر جس کے اندر میں ٹیکنیکز بتاؤں گا ان کو اگر آپ نے فالو کیا اور کچھ ایکسرسائزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا بڑی آسان سی ان کو اگر آپ نے فالو کیا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ڈریمز اپنے گولز حاصل کر سکیں گے آپ کی لائف کے اندر چینجز آئیں گی آپ کی ہیلتھ کے اندر چینجز آئیں گی اور آپ ناکامیوں کے جو جنجال میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے آپ نکل آئیں گے دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کامیاب نہیں ہو پاتے اور کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو پاتے اللہ تعالی نے ہمیں جو سب سے زیادہ انسان کو بڑی طاقت دی ہے وہ کوئی جسمانی طاقت نہیں ہے جسمانی طاقت کے طور پہ تو بھاتھی اور شیر اور یہ دوسرے جانور ہم سے زیادہ طاقت بارے ہیں ہم ان کا جسمانی طور پہ اگر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا ہے وہ اس کے ذہن کی طاقت کی وجہ سے کہا ہے یہ ہے وہ طاقت اگر جس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اور اس کو پہلے سمجھا جائے جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں کہ ہمارا جو خاص طور پر لا شعوری ذہن ہے وہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو اس وقت تک ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ یقین کریں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہ لوگ بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں اور ہم ان کو رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کے اندر اس میں نہ تو کوئی تعلیم کا اتنا عمل دخل ہوتا ہے ٹھیک ہے نہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ طاقتوار ہوتے ہیں نہ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں ٹھیک ہے آلموسٹ جو ذہن ہے وہ اللہ نے جو برین ہے وہ ایک ہی طرح کا دیا ہوا ہوتا ہے سب کو لیکن شرط یہ ہے عام بندہ اور جو ایک کامیاب انسان میں فرق یہ ہوتا ہے بسیکلی کہ وہ کچھ بنیادی سا چھوٹا سا ایک ڈیفرنٹ سا ہے جو اپنی سوچ میں آپ کو چینج کرنا ہوتا ہے یعنی سوچ کو ادھر سے اٹھا کے صرف ادھر رکھنا ہوتا ہے تھوڑی سی آپ چینج آپ نے صرف کرنا ہے اور اپنے ذہن کو آپ نے کیسے آپ اپنے لا شوری ذہنے ہیں میں آپ کو اگلی جو میری ویڈیوز لانچ ہوں گی ان کے میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے سوچ کا پیٹرن چین کر کے اپنی سوچ کو چین کر کے اپنی لائف کو کیسے چین کر سکتے ہیں بہتری کی طرف ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے وہ آٹو سیجیسٹن بھی یوز ہوگی اس میں پاور آف فوکس بھی ڈسکاس ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار دوسری ایسی چیزیں یوز ہوں گی اس میں یہ بھی چیز دیکھا جائے گا اس سے ڈسکاس ہوگی کہ کیسے آپ آئی کین ڈو دس سے چینج کر کے اپنی سوچ آئی کینٹ ڈو دس اپنی سوچ کو آئی کینٹ میں یہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی اس سے چینج کر کے آپ اپنی سوچ کو اگر اس طرف چینج کر لیں گے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں تو آپ دیکھے گا کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے ہی پوزیٹیو جو ہے وہ تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں لا آف اٹریکشن جو ہے چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا اس کے اوپر بھی ڈسکاس ہوگا ان ویڈیوز کے اندر اور جو ہے وہ اس طرح کی میں آپ کو ڈیفرنٹ ایکسرسائزوں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایکسرسائزیں جو آپ کی ذہن کی ایکسرسائزیں ہیں بیسیکلی لا شعوری منکو کو کیسے آپ ان کو اوٹو سجیسٹن جو ہے وہ اپنے لا شعوری ذہن کو جو آپ نورمل ہم انسان ایک دن میں کتنی سوچیں ہم شعوری یا لا شعوری طور پہ اپنے دماغ کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور جو ہم لا شعوری طور پہ ہم سوچے سمجھے بغیر جو ہم اپنے دماغ کو فیڈ کر رہے ہیں دیکھیں آپ انسان ایک ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی صحت کے لیے اسی طرح ہمیں ہم سوچیں بھی فیڈ کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر اور وہ پھر اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو کیسے آپ شعوری طور پہ اپنے لا شعوری مائنڈ کو جو ہے وہ پیغام بھیج سکتے ہیں ڈیفرنٹ اور جب وہ ڈیفرنٹ پیغام اپنے ذہن کو آپ بھیجیں گے تو اس کا جو ہے وہ ریزلٹ وہ آپ کو بھی ڈیفرنٹ ہی ملے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آئنسٹین کی ایک سینگ ہے کہ پاگلپن کی نشانی یہ ہے کہ آپ ایک ہی کام کو بار بار کرتے چلے جائیں اور امید یہی رکھیں کہ جو ہے وہ ہر بار ریزلٹ جو ہے وہ نتیجہ وہ مختلف آئے گا یہ پاگلپن کی نشانی ہے تو میں آپ کے سوچ کی پیٹرن کو آپ چینج کر کے اپنی جو لائف ہے اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں بہت انٹریسٹنگ ٹاپک ہے یہ جو لوگ ان جیسوں سے انٹریسٹ رکھتے ہیں اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں غریب اور امیر آدمی میں فرق بسیکلی کیا ہوتا ہے امیروں کے بچے ہی کیوں کامیابی کی طرف جاتے ہیں غریبوں کے بچے غریب ہی کیوں رہ جاتے ہیں اس میں بنیادی سوچ کا اور کس میسج کا بسیکلی فرق ہے جو کہ امیر بچے لوگ اپنے بچوں کو دوتے ہیں غریب بچے غریب لوگ اپنے بچوں کو کیا میسج دیتے ہیں ان کی بچپن سے جو ہے وہ ان کے اندر کیسے یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ بھی نہیں ہو سکتا ساری نہ ہونے والی چیزیں اپنے بچوں کے ذہنوں میں بچپن سے جو ہے وہ عام لوگ غریب لوگ گزا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہوں گی بہت بہت امپورٹنٹ یہ جو لوگ اپنی زندگیوں کو چینج کرنا چاہتے ہیں سیریسلی گولز اور ڈیزائرز میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈریم اور گول میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہوں گی تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور آپ ان ویڈیوز کو فالو کیجئے تو مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگیوں میں بہت ہی مصبت تبدیلی آئے گی انشاءاللہ تینکیو